بسم اللہ الرحمن الرحیم عادل الجبیر کا شاہ محمود قریشی سے رابطہ تیسری مین ایڈ لائن ناظرین کہ سعودی آر میں کرونا سے متاثرہ ادارے کتنے فیصد تنخواہ کم کر سکتے ہیں ہماری چوتھی اور اہم ایڈ لائن ناظرین کہ سعودی آر میں دورانے ڈرائیونگ سگنل پر کی جانے والی چار اہم غلطیاں ہماری پانچویں اور آخری اور مین ایڈ لائن ہے کہ سعودی آر میں ساہر کیمرے پر فائرنگ اور نظر آتش کرنے والے گرفتار جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کارنڈی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظرین اب خبریں تفصیل کے ساتھ سعودی آر میں جانے والے مسافر واضح پولیسی کا انتظار کریں سعودی حکومت کی جانب سے جزوی طور پر سفری پابندی ختم کرنے کے اعلان کے بعد پاکستان میں موجود وہ افراد جو سفری پابندیوں کے باعث مملکت واپس نہیں جا سکے بیتابی سے فلائٹس بک کروانے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہیں تاہم پاکستان میں موجود ٹریول ایجنٹس اور فضائی کمپنیاں تاحل واضح پولیسی آنے کے انتظار میں ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پی اے اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ سے جب سعودی عرب کے لئے فلائٹ شیڈیول جاننے کے لئے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی سفارت خانے سے انہیں کوئی ہدایات مصول نہیں ہوئیں جو ہی اکام اس حوالے سے ہدایات جاری کریں گے پی آئی اے تیہ کردہ ذابطہ کار کے تحت سعودی عرب کے لئے کنفرم فلائٹس کے شیڈیول کا اعلان کرے گا واضح رہے کہ سعودی عرب نے یکم جنوری سے رونا وائرس کے پھیلاو کو رکنے کے لئے آئیت سفری ببندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے تاہم منگل پندرہ سپتمبر سے مقصوص حالات کے حامل افراد کے لئے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی جزوی طور پر اٹھائی جا رہی ہے سعودی خبر ایس آجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ پندرہ سپتمبر سے خروج وعدہ ملازمت اکامہ یا ویزٹ ویزا رکھنے والے غیر ملکی فاستی زوابط کی پابندی کے تحت سعودی عرب آ سکیں گے اس اعلان کے بعد پاکستان سے سعودی عرب کے لئے فلائٹس کے بارے میں معلومات کے لئے ہزاروں افراد ٹیور ایجنٹس اور فضائی کمپنیوں سے رابطہ کر رہے ہیں اسلام آباد میں ریوان گروپ آف ٹرائولز کے ڈریکٹر سیلز علی نکوی نے ایسے ایئر کرانٹی ایونٹس کو بتایا کہ وہ دن میں سیکڑوں ایسی کارلز موصول کرتے ہیں جن میں سعودی عرب کی فلائٹس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ابھی تک سعودی سفارت خانے یا سعودی ائر لائنز کی جانب سے کستان سے فلائٹس کے حوالے سے کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئی ہم سیکڑوں ایسی کارلز روزانہ سنتے ہیں جس میں اکامہ ہولڈرز یا عمرہ ظاہرین فلائٹس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں لیکن اکامہ ہولڈرز کی واپسی کے لئے کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا فلائٹ آپریشن کب بحال ہوگا اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی واضح پولیسی کا اعلان کیا جائے اور اس کے بعد ٹکٹس کی بوکنگ شروع کی جا سکے انہوں نے مزید بتایا کہ ٹکٹس کی بوکنگ سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ پاکستان سے سعودی عرب جانے والے مسافروں کے لئے کون سی شرائط لاغو کی جاتی ہیں اور سے ممالک نے مسافروں کے لئے کرونا ٹیسٹ اور این او سیز وغیرہ لازم قرار دیا ہے لیکن سعودی عرب کے حوالے سے کوئی واضح لائے عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا اول ایجینڈ فرحان احمد کہتے ہیں کہ فضائی سفر پر پابندیاں ختم ہونے کا اعلان تو کیا گیا ہے لیکن کون سی ائر لائنز فضائی آپریشن میں حصہ لیں گے اس حوالے سے کوئی اطلاع مصول نہیں ہوئی فرحان احمد کے مطابق سعودی عرب جانے کے لئے روزانہ سیکلو افراد کی جانب سے رابطے کیے جا رہے ہیں لیکن ائر لائنز کی جانب سے ہمیں کوئی نوٹیفکیشن یا ہدایات مصول نہیں ہوئی اس لیے ہم مسافروں کو بھی فیلحال انتظار کرنے کا ہی کہہ رہے ہیں پاکستان میں موجود ٹریور ایجینڈز پور امید ہیں کہ روان ہفتے پاکستان سے سعودی عرب کے لئے فضائی آپریشن کی بحالی کے حوالے سے صورتحال واضح ہو جائے گی ناظرین چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف آدل الجبیر کا شاہ محمود قریشی سے رابطہ سعودی وزیر مملکت برائے مور خارجہ آدل الجبیر نے پیر کو پاکستان متدہ عرب امارات بہرین اور یمن کے وزار خارجہ سے رابطے کیے پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آدل الجبیر نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فون پر بات جیت کی ہے بیان کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات اہمیت اجاگر کرتے ہوئے سٹریجیٹک تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عظم ظاہر کیا دونوں وزراء خارجہ نے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا اور رابطے تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے سعودی خبر ازہ ادارے اس پی اے کے مطابق آدل الجبیر نے امرات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زیاد النحان پہرینی وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد اور یمنی وزیر خارجہ محمد الحدرمی سے تیلی فونک رابطے کیے ہیں الجبیر نے وزرائر خارجہ سے تیلی فونک رابطوں کے دوران برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا جبکہ باہمی دلچسپی کے علاقائی حالات تحاضرہ خصوصاً یمنی بہران پر تبادلہ خیال کیا یاد رہے کہ الجبیر نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ریاض معاہدے پر عمل درامت میں تیزی لانے کا طریقہ کار یمنی عوام کے وسیع تر مفاد میں ہے اس سے ریاستی ادارے مؤثر ہوں گے یمن کے مختلف فریق متحد ہوں گے یمنی عوام کی معاشی ضروریات پوری ہوں گی الجبیر نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ طریقہ کار یمنی برہان کے مکمل سیاسی حال تک غصائی کے لیے قوامی متحدہ کی کاوشوں کو تقویت پہچائے گا سعودی عددار نے بتایا کہ مملکت نے ریاض معاہدے پر عمل درامت میں تیزی لانے کے لیے طریقہ کار امنی حکومت اور جنوبی عبوری کونسل کے حوالے کر دیا ہے ناظرین چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عارم میں کرونا سے متاثرہ ادارے کتنے فیصد تنخواہ کم کر سکتے ہیں سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بابود نے کرونا وائرس آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت سے مقامی شہری نے استثفار کیا تھا کہ کیا سکول، ٹریننگ سینٹر یا کالج کو کورنا وائرس کی بابا کے باہر سٹاف کی تنخواہیں کم کرنے کا اختیار حاصل ہے مقامی شہری نے خاص طور پر نیجی سکول کے تدریسی سٹاف کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا وہ اپنے سٹاف کی تنخواہیں کم کر سکتا ہے وزارت افرادی قوت اور سماجی بابود نے ٹویٹر پر سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ قانون محنت کی دفعہ اکتالیس کے موجب کرونا بورہان سے متاثرہ ادارے اپنے سٹاف کی تنخواہ کم کر سکتے ہیں بشرتے یہ کہ اوقاتکار بھی کم کر دیے جائیں حضرین اب چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی آر میں دورانے ڈرائیونگ سگنل پر کی جانے والی چار اہم غلطیاں سعودی محکمہ ٹرافک نے کہا ہے کہ دورانے ڈرائیونگ عام طور پر سگنل پر چار غلطیاں کی جاتی ہیں اخبار چوبیس کے مطابق محکمہ ٹرافک نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ڈرائیور سگنل پر ہارن غلط طریقے سے استعمال نہ کرے زیبرا کراسنگ پر گاڑی کھری کرنے سے گریز کریں گاڑی ٹیڑی کر کے کھڑی نہ کریں ٹریک بدلنے کے لیے گاڑیوں سے گزرنے کی کوشش نہ کریں محکمہ ٹرافک نے تمام ڈرائیوروں کو یہی ہدایت کی ہے کہ وہ سگنل پر ٹرافک نظام کی پابندی کریں ایسا نہ کرنے سے ٹرافک حدثات ہوتے ہیں یہ پابندی رہگیروں کی سلامتی کے لیے بھی ناگزیر ہے علاوہ عزیز سعودی محکمہ ٹرافک نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ سگنل کی خلاف ورزی سے انتہائی متاعت رہیں محکمہ ٹرافک کا کہنا ہے کہ ریڈ سگنل توڑنے پر کم از کم تین ہزار اور زیادہ سے زیادہ چھ ہزار ریال کا جرمانہ ہے یہ ایسی خلاف ورزی ہے جس سے لوگوں کی جان بھی ضائع ہو جاتی ہے اسے بھاری ٹرافک خلاف ورزیوں کی فیرست میں شامل کیا گیا ہے ناظرین اب چلتے ہیں اپنی پانچویں اور آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی آرمی ساہر کیمرے پر فائرنگ اور نظر آتش کرنے والے گرفتار ناظرین ساہر وہ کیمرے ہیں جو ٹرافک پولیس نے سرک کے اوپر چھپا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں سعودی آرمی ساہر کیمرے پر فائرنگ اور دوسرے کو نظر آتش کرنے والے تین سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان محمد الغامدی نے بتایا کہ تائف کمیشنری کی پولیس کو شہرہ پر ٹرافک خلاف ورزیوں کو ریکارڈ کرنے والے ساہر کیمرے پر فائرنگ اور دوسرے ساہر کیمرے کو نظر آتش کرنے کی اطلاع ملی تھی المرسد ویب سائٹ کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ تینوں سعودی شہری عمر کے چوتھے اور پانچویں اشرے میں ہیں یعنی چالیس سے پنتالیس سال کے درمیان میں ہیں انہوں نے ایک ساہر کیمرے کو نظر آتش کر دیا تھا جبکہ دوسرے پر فائرنگ کر کے اسے مطل کر دیا تینوں واردات کر کے فرار ہو گئے تھے انہوں نے مزید بتایا کہ پولیس نے تینوں شہریوں کی نشاندی کی اور انہیں تلاش کر کے گرفتار کر لیا ایف آئی آر درج کر کے ملزمان کو پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں ملتے ہیں نیکس بلوٹر میں خاص خبروں کے ساتھ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے میں تمام مسلمان بین بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیار رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اس کے اپنے وقت پر ادا کی جائے اپنے گھروں کے اردگیر جتنا ہو سکے پھول درخت اور پودے اگائیے تاں کہ محلیاتی علودگی میں کمی لائی جا سکے اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ